اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کلیفٹن ٹی وی اور میں آپ کا ہوسٹ علی خان آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے احادیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا یہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں شامل ہے چینی بچے کی آنکھوں میں پائے جانے والی ناقابل یقین صلاحیت بھارت کی عدالت نے بندر کو عمر قید کی سزا سنا دی سب کو حیران کر دینے والی خبر اور لاکڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ وزنی شخص کی دریافت ان سب کی تفصیل آج کی ویڈیو میں شامل ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو چین سے تعلق رکھنے والے اس بچے میں پائے جانے والی غیر معمولی صلاحیت اس کی نیلی آنکھیں جو کسی جانور یا بے پناہ ڈیجیٹل کیمرے کی طرح گھپ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں رات کے اندھیرے میں نونگ یوہی نامی اس بچے کی آنکھوں میں بلیوں جیسی چمک آ جاتی ہے اس بچے کی صلاحیت کی حقیقت کا پتہ چلانے کے لیے ایک رپورٹر نے اس بچے کو ایک اندھیرے کمرے میں بٹھا دیا اس کمرے میں اور بھی لوگ موجود تھے اور وہاں اس قدر اندھیرہ تھا کہ بلکل کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا جب اس بچے سے کمرے میں موجود ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جنہیں دوسرا کوئی شخص بھی دیکھ نہیں سکتا تھا تو اس بچے نے حیرت انگیز طور پر ایک ایک چیز کو بلکل ٹھیک پہچان کر ان کے نام بھی بتا دیئے اس واقعے اور اس بچے کی موجود جادوی صلاحیت نے ہر شخص کو حیران کر دیا دوسری نیوز ہے بھارت سے بھارت میں بندر کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق چھ سالہ بندر پر ایک شخص کو قتل کرنے اور دو سو پچاس افراد کو کاٹنے کا الزام تھا عدالت نے سزا سنا دی اب کانپور کے بندر کالوہ کو زندگی بھر جیل کی صلاحوں کے پیچھے رہنا پڑے گا ڈاکٹر نے خبردار کیا ہے کہ چھ سالہ بندر کو آزاد کیا گیا تو یہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے مقامی میڈیا کے مطابق بندر کو شراب کی لط پڑ گئی تھی اور جب اسے شراب ملنا بند ہو گئی تو اس نے جارہانہ انداز اپناتے ہوئے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا بندر کو جانور پکڑنے والے ماہرین کے ذریعے پکڑ کر کانپور چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا تھا جہاں اسے قید ہوئے تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے دو ہفتے قبل بھارت میں جاری لاگ ڈاؤن کے سبب بھوکا شگار بندروں نے دہلی میں واقع ایک ہسپتال پر تھاوا بول دیا تھا اور لیب اسسٹن پر حملہ کر کے کرونا مریضوں کے خون کے نمونوں سے بھرے کٹس لے کر فرار ہو گئے تھے بھارتی میڈیا کے مطابق حالیہ برسوں میں ملک کے شہری علاقوں میں بندروں کا راج رہا ہے لیکن پچھلے دو ماہ کے دوران لاگ ڈاؤن کے بعد سڑکوں سے لوگوں کو غائب ہونے کے بعد بندروں کو آزاد گھومنے پھرنے کا حوصلہ ملا ہے اور وہ بلا خوف و خطر کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں آخری نیوز ہے بیجنگ سے کرونا وائرس کے باعث لاگ ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ موٹا ہونے والا شخص سامنے آ گیا چین کے شہر وہان میں گزشتہ برس دسمبر میں جب کرونا کے کیسز سامنے آنے لگے تو چینی حکومت نے سخت لاگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا جس کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے ان میں سے وہان میں ایک ایسا شہری بھی تھا جس نے اس پورے پانچ ماہ کے دوران خود کو گھر میں ہی بند کر رکھا اور لاگ ڈاؤن میں نرمی ہونے کے بعد بھی خود کو گھر سے باہر نہیں نکالا غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق وہان میں ایک 26 سالہ شخص جس کا فرضی نام زوہو بتایا گیا ہے پانچ ماہ میں 200 کلو سے بھی زیادہ اس کا وزن بڑھا آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کلیفٹن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ